کے ٹی وی نیوز وائس فرم یوکے انلی ویل سبسکرائب ان یوٹیوب ان کیپ وانچنگ کے ٹی وی نیوز منچسٹر غزل گانی آسان لیں گے جی جی بس اور جو ایک نام بنتا ہے وہ ایسے ہی نہیں بن جاتا اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے نام دینے والا خدای ہے اسی کے خضل و قرم سے سبھی کچھ ہوتا ہے بالکل اور اس نام کو بنانے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے ایک عرصہ دراز چاہیے اور بہت سی مشکلات اتراؤں چڑھاؤں آتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک کہانی ہے ایک کہانی ہوتی ہے جو سب واقعات کو مل کے ایک مجبوعہ بنتی ہے ایک کہانی لیکن واقعات کا مجبوعہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا متاثر کیا کہ آپ نے سوچا کہ میں بھی غزل گا سکتا ہوں اور کونسی عمر میں آپ لیے غزل گانے کا ارادہ کیا اور آپ سمجھے کہ میں کہا سکتا ہوں میں درست سکول میں مجھے ناتے بغیرہ پڑھنے کا شکل تھا تو وہ ناتے پڑھتا تھا وہاں ہمارے بغیرہ پڑھتا تھا ہمارے بغیرہ پڑھتا تھا تو وہ ہن سے مجھے اس کا شوق لگا اور گانے کا بھی شوق ہوا لیکن غدر کا شوق مجھے نہیں تھا میں صرف وہ فلمی گانے جو تھے نا اس زمانے میں لڑکپن تھا وہ علم تو تھا ہی نہیں کیونکہ میں اس گھرانے سے تعلق نہیں رہتا جہاں پر بچپن سے یہ تعلق دی جاتی ہے اب یہ ماشاءاللہ بچہ ہے اتنا چھار مونی بجایا ہے اس نے ہو سکتا ہے میں سے کوش کروں مجھ سے نہ بجے آسکا تو یہ بس آپ کو وقت جو آپ سب کچھ سکھاتا تو میں گانے پاڑی داتا رہتا تھا تو سکسٹی سکس میں میں لاہولز ایک بہت بڑے میوزک تاریکٹر تھے جن کا میں جا کے شاگرد ہوا باقائرہ اور ان سے میں نے تعلیم لی ان سے میں نے میوزک بنانے کا جو فن ہے ان سے لینے کی کوشش کی تقریبا میں دس مہینے ان کے ساتھ رہا ہوں اپنے گھر سے دور یہ تو آپ سے آگے چاہ کے پوچھتی ہوتا ہے مجھ ہی ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی ایسا بچہ اکتم اس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو اگر میں گلت نہیں تو اس کو گھر میں بہت زبردر سٹانٹ کرتی ہے مجھے بڑے بھائی بہت زیادہ پیٹھتے ہیں اچھا بہت بارک آقا ہمارے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے پیٹھتے تھے بڑے بھائی وہ کہتے تھے کہ یہ تو کیا کروے گا تو پڑھا ہی کرو یہ گانا مجانا یہ تو کچھ اور چیز ہے ہمارے خاندان میں کبھی کسی نہیں دیکھتے ہیں تو کیا تمہیں آپ نے سوچے کہ میں کر سے بھاگ جاؤں اور جا کے تمہیں نہیں نہیں میں چوری چوری کر لیتا تھا اچھا بس نے چوری چوری مجھے یاد ہے میں ایک مزیشن کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کلانمنٹ میں جا رہے تھے اوپس سے میرے بھائی صاحب وہاں سے گھت رہے تو انہوں نے دیکھ لیا مجھے وہاں بیٹھے ہوئے گھال گیا تو بڑی پٹائی کی انہوں نے کہا تم اس کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ درہ تھوڑا جب انڈیپیننٹ ہوئے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ باز نہیں آئے گا لہذا اس کو آپ جو سیخنا کرنا چاہتے ہیں کرنے کو تو میں دس مہینے وہاں رہا ہوں لاہور میں ہوں ان سے کچھ سیخہ دھوڑا ہے ٹیوڈ بنانی آپ کے مستارچی کا نام کیا تھا سردر رسائی بہت بڑے موسیق دیریکٹر تھے بے شک ایک موسیق نام اپنا بنایا جب رشید اترے خواجہ خوشید امر اور اے ہمی اور اپنے بابا چشنی یہ لوگ تھے فلم ڈسٹری پہ چائے ہوئے بابا تاؤ نے اور انہوں نے پہلی فلم میں موسیق دیا پہلی فلم میں ان کی ایٹ ہوئی تو وہ ماشاءاللہ بڑے بریلیٹ تھے میں ان کا بڑا کاری ہوں تو آپ نے کہا کہ میں نے کانوں سے سٹارٹ کیا تو کونسی ایسے سنگر تھے جنہوں نے آپ کو اتاثر کیا اور آپ نے کانے گانے شروع کیا میں رفی صاحب سے زہتا ہوں رفی صاحب سے زہتا ہوں تو وہ آپ کے پہلے روحانی ہوں ملکن ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے غزل آپ نے کیسے سوچا کہ غزل اس کے بعد میں نائٹین ایٹی میں اپنے خان صاحب عاشق حسین صاحب کا شاگرد ہوا ماشاءاللہ جیلومی ہیں ملکن ہو ارتاس کیلا تو ان کا میں شاگرد ہوا ان سے میں نے تقریبا دھائی سال تر تین سال میں نے ان سے تعلیم لے لگا دار تو انہوں نے مجھے یہ سارا کچھ بتایا تو کونسا ہے رغمہ آپ کن بناتے تھے اس رائے تھے اس وقت میں گاتا تھا فلمی کانا گاتا تھا میں کونسا والے چھو چھو لے نہیں تو نا جا گوٹو کیا کہتی ہے تو نائٹین مجھے کیا مجھے تو مجھے تو یاد بھی نہیں میرون مج taste مجھے تو قلع مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مج зм ziemlich موسیقی 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 یہاں جہاں تک میں جانتی ہوں کوئی بھی استاد ہو آپ کو دوستاد ہے آپ تب تک کسی کو اپنی شاگردگی میں نہیں لیتے تب تک کہ اس کی آواز میں آپ کو سن نام میں انہوں نے مجھے سنا تھا صدر صاحب نے ہمارے دوست تھے وہ کارپٹ کا کاربار تھا ان کے ساتھ ان کے مناسم تھے تو ان کی وجہ سے مجھے وہاں گیا میں ان کو گانا سنایا اور وہ ماشا اللہ ان کو پسند آگیا اور انہوں نے مجھے شکیوٹی کے لیے کہا دیا ہم کیوں نہ ہوپی نظم اور نرماز انہیں اس کے بھی دو بول جس نے ان کو اپریس کیا کیا کہتے ہیں ہم ہمارے دوست ہمارے دوست ہمارے دوست ہمارے دوست شن کو آل مہرے تو مہبین بگرے زگر وہ بین تکا رہتے ہوں رکیوں لا جمال اہل پردر ہی ہی کیم کو آل یہی آپ کی آواز میں اس وقت پہ جھنکوں کی اور کیا آواز ہوئے سائی تھائی ساغوں مرتے گئے سختر جی کا اور ساتھ سختر جی کا تو ایک نام ہے اور اس طرح کی ان کو قولیٹی ہے تو آپ تو پھر اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے اللہ نے آپ کو اس انرک کے ساتھ پیدا کیا جی جی تو آپ کیسے بتائیں گے جب آپ پاکستان میں تھے آپ کی ان کے ساتھ ملاقاق کیسے ہوئی کیا آپ کی فیملی میں تو کسی کا دار ہے میرے دوست تھے ان کی وجہ سے مجھے وہاں ان کے پاس جانا ہوا اور انہوں نے پہلے یہ شرک رکھی کہ میں کسی کو شاگرد نہیں بنا تھا میرا کوئی شاگرد نہیں ہے انہوں نے خواہ تھا اگر آپ لے کے آئے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں میں ان کو سنوں گا اگر مجھے ان کا گانا پسند آیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کو سکھا ہوں ڈالیا ہوئی چاہیے یہ اتنا ہی میلے ان کے سامنے گایا اس سے زیادہ نہیں گایا تو انہوں نے کہا میں باست ہی گیا یہ میرا شاگرد ہو گیا تو لاہوہ مال روڈ پہ ہی ہے امائی کا بہت بڑا ہے وہ سیٹ بنا ہوا یہاں ہماری کاڑی ہوتی ہے وہاں سب میوزک ڈریکٹر آتے ہیں تو وہاں مجھے انہوں نے سب کے سامنے شاگرد کیا بہت بڑے مامان میوزک ڈریکٹر تھے وہاں جن کے سامنے میں ان کا شاگرد ہوا اور دس مہینے میں میں نے ان سے کمپوزیشن کا یہ پان سکھا کہ وہ کیسے لفظوں کو سوروں کو جھوڑتے ہیں کیسے وہ تن بناتے ہیں تو یہ تھوڑا میرا دماغ اس کام میں چلتا تھا زیادہ تو بس اللہ تعالی نے کام کر دیا تو باقی جو کلاسیکل میں وہ میں نے خان صاحب عاشق حسین صاحب سے یہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ گزل کا سفر تو آپ نے ان کے ساتھ شروع کیا جی ہاں کلاسیکل میں آپ جب آئے تو آپ کے استاد قوت تھے خان صاحب عاشق حسین صاحب ایک دام میں ہوتا ہے بہت بڑا نام آپ کی لگن نہیں دیکھیا آپ کو کہاں لے کے گئے یہ لگن جو ہوتی ہے جی جی ملکو صحیح بات ہے وہ بہت ہی شفید تھے بہت اچھے انسان تھے مجھے بہت پیار سے انہوں نے بتایا سکھایا اور شفاہ صاحب بھی جانتے ہیں ان سب خاندان کو جانتے ہیں وہ بہت تھی یہ اعلیٰ قسم کے انسان تھے تو آپ نے پھر اس کلاسیکل کو کئی لوگ جو سنگلیس ایسی ہوتی ہیں وہ وہی تک رہتی ہیں جہاں تک کہ وہ ایک فرمی گالے گالے ہیں کچھ کر لے لیکن آپ کا سبر وہاں نہیں ختم ہوا آپ نے اس کی کلاسیکل سائٹ جب آپ نے اپنا آئے آپ ادراکوں کو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھنا شروع کیا تو پھر میں نے اپنی کامپوزیشنیں بنانے کیلو کرنا اچھا کوئی بھی غلل ہو تو جب راگ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے تو اس کو مد ندر رکھتے ہوئے اپنا انسان کام کر لیتا ہے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے اپنی پہلی کمپوزیشن نکال لیتا ہے پہلی کمپوزیشن اس وقت میری عمر تھی فورٹی تری اس کو کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہم ہی ٹائم لگتا ہے میرے خان صاحب رو پڑے جا ہم نے کوئی یہ پتا چلا آپ کو وہ کمپوزیشن جہاں تھے جو آپ نے سب سے پہلی بنائی تھی جی جی میں آپ کو بتا جی ضرور ضرور کو تو وقید برہنم کو پڑے کمپوزیشن کو پڑے کمپوزیشن جا ہم ملوزیو کمیں کمم کمید بیان جب بھی آتی تیری یاد کبھی شان کے بار جب بھی آتی تیری یاد کبھی شان کے بار اور بڑھ جاتی تیری یاد کبھی شان کے بار جب بھی آتی تیری یاد کبھی شان کے بار اور بڑھ جاتی تیری یاد کبھی شان کے بار جب بھی آتی تیری یاد کبھی شان کے بار جب بھی آتی تیری یاد کبھی شان کے بار جب آپ نے نیٹری پاکستان پہ سب سے پہلے گئے نائٹین ایٹی ٹو ایٹی تری میں آیا اچھا تو آپ نے وزن کون سی آپ کو یاد ہے آپ نے کون سی گزن گائی تھی سب سے پہلے نیٹری پاکستان پہ آہا وہ میں نے کہا ہی ٹی چلے جب آپ کو یاد آ رہی ہے آہا مجھے بھی یاد نہیں آ رہی ہے وہ غزن ہمیں سنائیں جو آپ کی پسند لیتا ہے جو آپ کو سب سے اچھی اپنی غزن لگتی ہے وہ آج ہمیں سنائیں موسیقی 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 اتنے اچھے نہیں آہتنا بہر تقریب ملاقات میں تیرے آنی سے بڑے گی باتیں تیرے آنی سے بڑے گی باتیں انگی میں تو ہوں گے سوالا تنہا اتنے اچھے نہیں آہتنا بہر تقریب ملاقات میں تیرے آنی سے بڑے گی باتیں تیرے آنی سے بڑے گی باتیں